اس عشق و جمعوں کے قصے ہی تفسیر ابھی تو باقی ہے کچھ اور زفر بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 دسمبر 1947 کو اسلامی جمعیت طلبہ وجود میں آئی 75 سال مکمل ہو رہے ہیں یہ 75 سال عظم کے جذبے کے قربانیوں کے نسل نو کی تعمیر کے اور پاکستان کو بہت کچھ دینے کے یہ 75 سال ہیں اس میں اسلامی جمعیت طلبہ نے ایک نہیں کئی نسلیں تیار کی ہیں اس دوران نے ذہن سازی کی ہے لوگوں کے خاص طور پر نوجوان نسل کو مقصد زندگی دیا ہے اور مقصد زندگی کے لیے قربانیاں کرنے کا جذبہ دیا ہے آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بہت ہی اچھا اور انصاب کرنے والا جج ہے آج بھی اگر کوئی ایسا سیاستدان ہے کہ جو اصولوں پر ڈٹ جاتا ہے اور بڑی جرت کے ساتھ وقت کے استعمار کا مقابلہ کرتا ہے آج بھی اگر کوئی جانتدار تاجر ہے آج بھی اگر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی عالم دین ایسا ہے کہ جو انسانی زندگی کی تعمیر کا کام کر رہا ہے اور اسی طرح ہم چندے چلے جائے ہیں اور فواج پاکستان کے اندر افراد جو ملک و قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں تو ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی تربیت اسلامی جمعی طلبہ نے دور طالب علمی میں کی ہے اور آج اگر ہمارے معاشرے میں اچھی اقدار موجود ہیں اور ہمارے معاشرے کا ایک اچھا پہلو سامنے آرہا ہے دنیا کے تو اس کے اندر اسلامی جمعی طلبہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے صرف اسلامی جمعی طلبہ سے فارغ ہونے والے لوگ صرف جماعت اسلامی کے اندر ہی بہت بڑی ذمہ داریوں پر نہیں ہیں بلکہ جہاں بھی ہیں جس پارٹی میں بھی ہیں جس جگہ پہ بھی ہیں بارل وہ کردار کا اور عظم کا ایک نشان ہے اسلامی جمعی طلبہ کو پچتر سال مبارک اسلامی جمعی طلبہ ایک تاریخ ہے پاکستان کا نظریہ ہے پاکستان کا جغرافیہ اور اس کی حفاظت کا نام اسلامی جمعی طلبہ ہے اسلامی جمعی طلبہ کی موجودہ قیادت کو اور ان تمام ناظمین نے اعلیٰ اور تمام اوقات کے اندر ذمہ داریاں ادا کرنے والے تمام افراد کو اور ان کی عظمتوں کو سلام امید تو باقی ہے کسی عشق جمعوں کے قصے ہی تفصیل ابھی تو باقی ہے